اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہوں نیہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ممتب انرجی حکومت کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی سپریم کورٹ میں مغربی بنگال کے معاملے کو سماد کے قابل سمجھا اور مرکز کی دلیل کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم خانون کے مطابق اس کی امیرٹ پر آگے بٹھیں گے دالتیں اس پر دونوں فریق کے دلائل سننے کے بعد آج امیرٹ کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس صندیب مہتا کی بینچ نے کہا ہے کہ سی بی آئی کو تحقیقات کے لیے ریاست کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے قانونی حقوق آئین کے تناظر میں پیدا ہونے چاہیے اور ان میں وفاق کی طاقت سے تحفظ بھی شامل ہے واضح ہے کہ سولہ نومبر دوہزار اٹھاروں کو مغربی بنگال حکومت نے دہلی پولیس سپیشل اسٹیبلشمنٹ ڈی ایس پی ای ایٹ کے سیکشن چھے کے تحت سی بی آئی کو اپنے دارے اختیار میں تحقیقات کے لیے دی گئی پیش کی رضا مندی واپس لے لی تھی مغربی بنگال حکومت نے سپریم کورٹ میں ارزداش داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست کی جانب سے ملکزی ایجنسی سے رضا مندی واپس لینے کے باوجود سی بی آئی کئی معاملات میں تفتیش کر رہی وہ بھی ہماری منظوری کے لیے بغیر بنگال حکومت نے آئین کے آرٹیکل ایک سو اکتیس کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں ارزداش داخل کی تھی اس میں سپریم کورٹ کے دائرے اختیار کا ذکر ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کو حکم دیا ہے کہ شمبو بارڈر کو ایک ہفتے کے اندر کھول دیا جائے وکیل واسو رنجن شانڈیلیا نے شمبو بارڈر کو کھولنے کے ارزی داخل کی تھی جو کسان تحری کے بعد سے بند پڑا ہے ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کو یہ بھی ہدایتی ہے کہ اگر کسان تحری کی طرف جانا چاہیں تو انہیں روکانا چاہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے باعث نیشنل ہائیوے فورٹی فور پانچ ماہ سے بند ہے جس کی وجہ سے امبالہ کے دکاندار تاجر اور چھوٹے بڑے ریڈی پٹری والوں کو فاخہ خوشی کا سامنا ہے درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے شمبو بارڈر کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات دیا جائیں ہائی کورٹ نے درخواست پر سمات کے بعد فیصلہ صادر کر دیا سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو پچیس کے تحت مسلم خاتون اپنے شوہر سے کفالت کا مطالبہ کر سکتی ہے ایک مسلمان شخص نے اپنی بیوی کو کفالت ادا کرنے کے تلنگانہ ہائی کورٹ کی حکم پر سپریم کورٹ میں چالنج کیا تھا اور اس درخواست پر سمات کرتے ہوئے عدالت نے یہ اہم فیصلہ سنایا محمد عبدالصمت نامی شخص نے درخواست ظاہر کی تھی جسٹس بیوی ناغرتنا اور جسٹس آگسٹین جارچ مسیح کی بنچ نے سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو پچیس کے تحت طلاقی آفتہ بیوی کو نون نفخہ ادا کرنے کی ہدایت کے خلاف محمد عبدالصمت کی درخواست کو مسترد کر دیا عدالت نے کہا ہے کہ مسلم خواتین طلاق پر حقوق کا تحفظ خانون انیس سو چھ یاسی سیکیولر خانون کو زیرن نہیں کر سکتا اور جسٹس ناغرتنا اور جسٹس مسیح نے الگ الگ لیکن متفقہ فیصلہ دیا ہائی کوٹ نے محمد سمت کو دس ہزار روپے کا بھتہ ادا کرنے کا حکم دیا تریپورا سے ایڈز کنٹرل سوسائٹی کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریاست بھر میں آٹسو اٹھائیس طلبہ ایچ آئی وی سے متاثر ہیں ان متاثر طلبہ سے پانسو بہتر طلبہ ابھی زندہ ہیں جبکہ سنتالیس کی اس قطرناک وائرس کی وجہ سے موت ہو گئی ایچ آئی وی سے متعلق یہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ریاست بھر میں تشویش کی لہت دوڑ گئی اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تریپورا حکمت نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عدد وہ شمار 25 سال کے ریپورٹ کے برابر ہیں اور ایچ آئی وی سے متاثرہ کئی طالبہ علم ملک کی مختلف ریاستوں کی یونیورسٹیوں یا بڑے کالجوں میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تریپورا حکمت نے ایک وضاحت جاری کرتے ہوئے کہ تریپورا سٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائیٹی نے اپریل 1999 سے اپنا سفر شروع کیا تھا اس سوسائیٹی کے مطابق تریپورا میں 1999 سے اب تک 828 طلبہ ایچ آئی وی پوزیٹیف پائے گئے جن میں سے 572 طلبہ ابھی زندہ ہیں جبکہ 47 اپنی جان گوا چکے ہیں سمندری طوفان بیرل نے امریکہ میں تباہی مچا دی ہے تیز آندھی سلاب اور درخت گنے سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اسی دوران مزید 8 افراد کی موت ہو گئی ہے ای ای ایف پی کے ریپورٹ کے مطابق طوفان کے باعث درخت گنے اور شدید سلاب کے باعث 8 افراد جان کی بازی ہار گئے حکم نے بتایا کہ اس محلک طوفان کے وجہ سے ٹیکساس میں ساتھ اور لوزیانہ میں ایک اور ایک شخص کی موت ہوئی ہے اس طوفان نے اب تک تقریباً 18 افراد کی جان لے لی ساتھ ہی طوفان کے بعد پاور گرٹ متاثر ہونی کی وجہ سے ٹیکساس میں 20 لاکھ سے زیادہ گھر اندھیرے میں ڈوبے رہے اور وہاں بجلی نہیں لوزیانہ میں بھی 14000 گھر بجلی سے محروم تھے جنوب مشرق ٹیکساس میں 20 لاکھ سے زیادہ گھر بجلی کی بندیش کی وجہ سے بجلی سے محروم ہو گئے مخامی انتظامیاں چوٹی ہوئی تاروں اور بجلی کے قراب گرٹس کی مرمت میں مصروف ہے کرناٹک سے بی جی پی کے رکنے پارلمنٹ اور دلیت لیڈر رمیش جگہ جناغی نے کھل کر پارٹی کے خلاف اپنی ناراض کی ظاہر کی اور دعویٰ کیا کہ مرکزی بجراء میں سے زیادہ تر آل ازاد سے ہیں جبکہ دلیتوں کو کنارہ کش کر دیا کیا ہے رمیش جگہ جناغی سات بار ایم پی رہ چکے ہیں اور دوہزار سولہ سے دوہزار انیس تک وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں فی الحال وہ وجہ پورا سیر سے الیکشن جیت چکے ہیں میجے سے بات کرتے ہوئے ایم پی رمیش نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بی جی پی میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ یہ پارٹی دلیت مخالف ہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کابینہ وزیر بننا چاہتے ہیں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مرکزی وزیر کے عہدے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں میرے لئے عوام کی حمایت اہم ہے لیکن جب میں انتخابات کے بعد واپس آیا تو لوگوں نے مجھے بہت ڈانٹا بہت سے دلیتوں نے مجھ سے بحث کی کہ بی جی پی دلیت مخالف ہے اور مجھے پارٹی میں شامل ہونے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے تھا اتر پردیش کے ان ناؤں میں ایک اندھناک سڑک حادثہ پیش آئے یہاں لکھنوں آگرہ ایکسپریس بے پر ایک ٹینکر اور ایک ڈبل ڈیکر بس میں ٹکر ہوئی جس کے بعد بس کئی بار اُلٹ گئی اس حادث میں اٹھارہ مسافروں کی موت ہو گئی جبکہ تیس سے زیادہ لوگ زخمی بتائے گئے ریپورٹ کے مطابق ڈبل ڈیکر بس بیہر کے ستہمڑی سے دہلی جا رہی تھی صبح تقریباً ساڑھے چار بجے جب انہوں کے بہتا مجاورت تحانہ علاقے کے گڑھا گاؤں کے سامنے بس پہنچی تو دودھ سے بھرے ایک تیز رفتہ ٹینکر نے اسے پیچھے سے اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی اور دونوں میں تصادم ہو گیا یہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ ڈبل ڈے کر بس کئی بار اُلٹ کر دو حصوں میں بڑ گئی واقعی تلا ملتے ہی ڈی ایم اور ایس پی موقع پر پہنچ گئے زخمیوں کو اسپطال لے جایا گیا مدھی پردیش مقریبی بنگال بیہار سمیٹ ملک کی سات ریاستوں کے تیرہ اسمبلی سیٹوں کے لیے زمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی تھی ووٹنگ شام چھے بجے تک جاری رہی نتائج کا اعلان تیرہ جولائی کو کیا جائے گا مدھی پردیش کے چند وارہ ظلے میں امرو وارہ اسمبلی سیٹ کے زمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری رہا ہے تدائی مدھلے میں ہلکی بارش کی وجہ سے پولنگ سٹیشنوں پر ووٹرز کم تعداد میں نظر آئے امرو وارہ اسمبلی کے دو لاکھ چھپنہ ہزار نو سو انساٹھ ووٹر تین سو بتیس پولنگ سٹیشنوں پر اپنا ووٹر ڈالے اسی دوران ہیمانچل پردیش کے حمیر پور میں صبح سات بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوتے ہی لوگوں نے ووٹ ڈالنا شروع کر دیا بچوں کے سکول میں تین پولنگ سٹیشن بنائے گئے جن میں دو پولنگ سٹیشنوں پر خواتین ملازمین کو تائنات کیا گیا وشوہ ہندو پریشت وی ایچ پی نے ہندو مندروں اور درستھلوں زیارتگاہوں کے لاغوں میں مسلمانوں کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے وی ایچ پی جنرل سیکرٹری بجرنگ ابا اگڑا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں بہت سی جگہوں سے تلعہ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھارت ماتا کی جائے یا ورنے ماترم بھی نہیں کہہ سکتے اور مورتی پوجہ کے خلاف ہیں وہ غلط ناموں کا استعمال کر کے ہندو دیوی دیوتاوں کے ناموں سے یا ہندو اخائے دگاہوں کے ناموں سے ہمارے دھرم ستھلوں پر پرساد اور پوجہ کے سامان بیچ رہے ہیں ملک بھر میں ایسے بہت سے واقعات منظر آم پر آ چکے ہیں جہاں سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر تھوک کر ناپاک کیا جاتا ہے اور پھر ہندو عقیدت بندوں کو فروخت کیا جاتا ہے جسے ہندو کے جذبات مجروح ہو رہے باغڑا نے کہا ہے کہ ملک میں کئی مقامات پر مسلم فرقے کے لوگ پاگوان کے نظرانے بھوک شرنگھار اور نظرانے سے متعلق ہے بہت سی اشیاء کو ناپاک کر کے فروخت کر رہے عام آدمی پارٹی کے راجع صبح کے ارکنے سنجے سنگھ نے وزیراعظم موڈی اور بی جے پی پر شدید حملہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی پر تشدد نظریہ رکھنے والی پارٹی ہے جہاں ملک کے وزیراعظم موڈی پر تشدد نظریہ کو فروخت دینے کا کام کرتے ہیں سنجے سنگھ نے وزیراعظم موڈی پر تنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بی جے پی یودھیا ہار گئی تو اب اس نے جے بھگوان نشری رام کا نعرہ لگانا چھوٹیا ہے ریپورٹ کے مطابق عام آدمی پارٹی کے رکنے پارٹی نے کہا ہے کہ نرندر موڈی اور بی جے پی ہندو مذہب اور ہندو سماج کو بدنام کرنے کے کام کر رہے ہیں جس سے ملک کا وزیراعظم مجرہ جیسا لفظ استعمال کرے اور اس کے علاوہ مغل مدرسہ اور مسلم اور درنداز جیسے الفاظ استعمال کر کے ملک کے اندر کھلے عام نفرت پھیلاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں تشدد کی آزادی کہاں ہے ہندو مذہب کہتا ہے کہ آپس میں محبت بھائی چاہ رہا ہو اور جانداروں میں خیرخواہی اور دنیا کی بھلائی ہونی چاہیے لیکن ہندوستان کے وزیراعظم جانداروں میں نفرت پیدا کر رہے مہاراشترہ اسمبلی کے انتخابات اکٹوبر میں ہو سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر سیاسی حل چل پہلے ہی تیز ہو گئی اس دوران نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار کے صدر شرد پوار نے ایک چونکہ دینے والا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھتیجے عجید پوار گروپ کے کچھ ارکان اسمبلی نے ان کے گروپ کے سینئر رہنما جنت پارٹل سے ملاقات کی ہے شرد پوار مہاراشترہ کے نائب وزیراعظ عجید پوار کے قیادت میں ان سی پی ارکان اسمبلی کے ان سی پی شرد پوار میں واپس آنے کے امکان کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اس دوران انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا شرد پوار نے یہ دعویٰ ایسے وقت کیا ہے جب آنے والے مہینوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ